مالک جب چاہتا ہے اپنے کلام کی توہین کرنے والوں کی رسی کو کھیچ لیتا ہے نہیں یاد تو ترکی کے زلزلے کو یاد کرو انیس سو ننانوے میں جب یہ زلزلہ آیا اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے ان اسباب میں سے ایک سبب جو ظاہری آنکھوں سے دنیا والوں نے دیکھا ترکی کے سمندر کے ساحل پر فوجی چھاؤنی کے اندر نحفل شراب و کباب سجی ہوئی جس میں تیس چرنیل اسرائیل کے تیس امریکہ کے اور تیس سے زیادہ ترکی کے وہ جو دین سے بیزار جو دین سے دور جو دین تشمن تھے ان کی وہاں پہ میٹن چل رہی جس میں اس اسلام کے خلاف مزید کاروائی کرنے کی پلانی یہ بن رہی اور میٹن کے دوران ایک ترکی جرنیل نے اپنے نقیب سے جو مسلمان تھا قرآن لانے کے لئے کہا وہ قرآن لے کر آیا اس بھری مجلس میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی بدکاری اور بے حیائی کی مجلسے لگی ہوئی اسے کہا گیا قرآن پڑھ اس نے قرآن پڑھا جو آیات پڑھی اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر رہا اس نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر میں نہیں جانتا اس خبیص ظالم نے اس کے ہاتھ سے وہ قرآن لیا قرآن حکیم کے عوراق کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں انہوں عوراق کو پھیکا اور کہا وہ اللہ کہا ہے جس نے اعلان کیا تھا وہ اللہ کہا ہے جس نے اعلان کیا تھا اس قرآن کو اس ذکر کو ہم نے اتا رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں کہا ہے آج آئے اور اپنے قرآن کی اس بیزتی سے اس قرآن کو بچائے اس لقیب نے جب یہ منظر دیکھا اس کے دل رب کے خوف سے پھر اٹھا وہ دوڑتا ہوا اس چھاؤنی سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد وہ جو منظر بیان کرتا ہے اردن کے اخبار نے اس کو شایع کیا ترکی کے اخبار نے اس کو شایع کیا اس میں وہ دیکھتا ہے اس چھاؤنی کے اوپر ایک سرخ لائٹ ہے اندھیری ہے سرخ رنگ کی بجلی ہے جس نے اس بیلڈنگ کو گھیر لیا ہے اور لپیٹ لیا ہے اور اسی وقت اللہ سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ کرتا ہے سمندر پھٹتا ہے اور یہ پوری کی پوری چھاؤنی اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے اللہ جم چاہتا ہے مجھے میں اسے انتقام لیتا ہے اور پھر زلزلے کا ایسا ایسا چھٹکہ آتا ہے کہ پوری زمین کو اللہ ہلا کر رکھ دیتا ہے اللہ کے کلام سے مزاق کرنے والوں اللہ کی کتاب کی توہیم کرنے والوں نہ اس چھاؤنی کا پتہ لگتا ہے نہ اس بیلڈنگ کا پتہ لگتا ہے نہ اس چھاؤنی میں موجود ہزاروں لوگوں کا پتہ لگتا ہے اسرائیل نے اپنے نمائندے بھیجے امریکہ نے اپنے نمائندے بھیجے جاؤ ان جرلوں کو تلاش کر کے لاؤ لیکن جن کو رب کا اللہ نے اس پوری چھاؤنی کو ایسا دھسایا اس کی جگہ سے پانی نکل آیا اور اس کا وجود ختم ہو کر رہ گیا اسی قرآن کی توہین کرنے کا دوسرا منظر اسی بائیس مارچ کو امریکہ کے اندر ایک پادری نے اپنی آخرت تو اس کی پہلے ہی برباد تھی دنیا کو مسیح برباد کرنے کے لیے اس نے ایک نام نہاد اپنی میٹنگ کال کی جس میں قرآن حکیم کو بھی ایک تشت میں رکھ کر لائیا گیا اور پھر قرآن کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کر کے اپنے اقوال پڑھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب یہ قرآن ہے اور پھر اس قرآن کو جلانے کا حکم دیا اس ظالم اس کافر اس خبیص کے اس ہانڈر کے بعد ایک اور مجرم آگے بڑھتا ہے جو عرش والے کے کلام کو لائٹر کے ساتھ آگ لگاتا ہے اور جلا دیتا ہے 3000 اور چید Haw اگر بڑھتا ہے اگرامی بڑھتا ہے بڑھتا دیتا ہے اور یا بڑھتا ہے مجرم ہوں لگا آپ کامی دیتا ہے کچھ لوگهاہ پڑھتا ہے کچھ لوگهاہ پڑھتا ہے اس کے طور پڑھتا ہے ے کے لگے بڑھتا ہے اور وہ قرآن مجھے گئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے مجھے 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 میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس سے بڑھ کر انسانوں کلمہ پڑھنے والوں رب کے کلام کی اور کیا توہین ہوگی لیکن یاد کرو اس توہین کا سبب بننے والے کون ہیں مظالم جان گیا تھا وہ پادری جانتا تھا اس قرآن سے آج امت قرآن نے رستہ توڑ لیا ہے یہ قرآن مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے یہ قرآن مسلمانوں کے عملوں سے نکل گیا ہے مسلمان اس قرآن سے مو مور چکے ہیں اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے ہماری اس مقدس کتاب کو اللہ کے اس پیارے کلام کو آگ لگائی کیوں وہ جانتا تھا یہ مردہ ہو چکے ہیں ان کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور اس سے پہلے ایک یہودی ظالم نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا جی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیا جائے قرآن کو مٹا دیا جائے اس کا ایک کاریندہ دوڑا قرآن شریف کا ایک نسخہ لے کر آیا اور وہ نسخہ اس یہودی کے سامنے رکھ کر اس نے جلا دیا تو وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا تو پاگل ہے تو جاہل ہے قرآن کو کتابی صورت میں نہیں جلانا مسلمان کے سینے سے جلانا ہے مسلمان کے سینے سے مٹانا ہے اے قرآن کی توہین کرنے والا اے قرآن کی توہین کرنے والا آؤ تمہیں میں اللہ کے قرآن سے تمہاری ہلاکت اور بربادی کی وعید سناتا ہوں مالک فرماتا ہے وَإِذَا رَدْنَا النَّحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْرْنَا حَا تَدْمِيرًا اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے ظالموں کی یہ چونی برباد ہوئی جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں وہ اس بستی میں کھولی نافرمانی کرنے لگتے ہیں پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں